موسیقی 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 اور اپنی اپنی لائف میں مصروف ہوں گے کچھ نہ کچھ contribute کر رہے ہوں گے اس طرح آپ نے بڑی اہم باتیں کچھ کی ہیں سوک سینس کے حوالے سے I think یہ تعلیم بہت زہوری ہے اور ہم ہمدردی سب سے گڑھتے ہیں کہ بارش کا پانی کھڑا ہے اور بڑا افسوس ہوا یا بچہ ایک بھیک مانگ رہا ہے سڑک پہ اور بڑا افسوس ہوا لیکن that is سیمپیتی اسی ہمدردی ہے اور کچھ نہیں ہے اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے ایزا قوم یا جتنی بھی قوم دنیا میں اگر آپ دیکھیں آگے بڑی ہیں وہ ایمپیتی کونسپٹ ان کا جائے وہ یہ ہے کہ یعنی جب آپ ایک شو سے دوسرے شو میں جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ اگر میں اس کنڈیشن میں ہوتا تو کیا ہوتا اگر میں اس بارش میں فسا ہوتا اگر میں اس پانی میں جائے وہ خدانہ خاستہ جائے وہ ڈوب رہا ہوتا تو کیا ہوتا یا اگر میں جہوں ٹریفرنگ فسا ہوتا تو کیا ہوتا یا اگر ایک بچہ اگر بھیک مانگ رہا ہے اور اس کو اگر میں کچھ ٹائم اپنا دے دوں اور اس کو پڑھا دوں تو کیا ہی اچھا ہے کیوں نہ اچھا ہے کہ ہم سب کچھ ایک ایزا یونیٹیڈ قوم کی طور پر جائے وہ آگے بڑھیں اور یہی میرے خواب سے اگر آپ دیکھیں پوری ہسٹری دیکھیں ستر ساتھ سے اب 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 تو پاکستان کو بنے ہوئی ہو گئے اور کیا دے ہم کا میسیج کیا تھا یہی میسیج تھا کہ آپ جہاں وہ یونیٹیڈ بی سٹینڈ ڈیوائیڈ ڈیفول تو ہم سب کو اکھٹا ہونا ہے اکھٹے ہوں گے اور یہ اشتماعیات کونسپٹ جہا ہے اگر آپ دیکھیں اسلام تو ہمیں اس کا درس بھی دیتا ہے اور دنیا میں جہاں جہاں میں نے ٹریبل کیا وہاں وہاں آپ دیکھیں پچاس سال سے انفرشنیٹلی یہاں پر اس طرح نہیں ہے لیکن بلیم کرنا بھی غلط ہے جو کچھ ہوا وہ ہو گیا ہمیں دیکھنے آگے اور آپ نے جو ایک بہت اہم بات کی پوزیٹیوٹی کی یہ پوزیٹیوٹی آتی کس طرح ہی کیسے ہوتا ہے دیکھیں گلاس کا آدھا پانی جا ہے وہ بھراوا بھی ہے آدھا خالی بھی ہے ہمیں بچپن سے بتایا گیا کہ آپ اگر آدھا گلاس اس کو بھراوا دیکھتے ہو تو پوزیٹیوٹ پرسونار نہیں دیکھتے تو نیگٹیوو ہے جبکہ گلاس تو پورا بھراوا ہے اس میں آدھا ہوا بھی تو ہے تو بات ساری یہی ہے کہ اگر آپ اس گلاس کو پورا دیکھیں سی بیویونڈ بیویونڈ اپیرنسس تو میرے ساب سے watchتا ہوں کہ آپ کتابیں پڑین بچوں کو اس وقت چاہیئے نوجوانوں کتابیں پڑین ہمارا بلکل جو ذہن ہے وہاں سے ہٹتا جا رہا ہے بکوز ایک ہمارے پاس فون آگیا ہے اور اس کی ویسے جو ہے وہ بس لوگ فون پہ ہی لگے ہوئے ہیں لیکن میننگفل کام نہیں ہو رہا ہے میننگفل کام کرنے کے اس قوم کو اور اسپیشلی ینگسٹرز کو بہت زیادہ ضرورت ہے اور سیوک سینس اسی وقت سکتا ہے کہ جب آپ تعلیم حاصل کریں گے ہر ایک ایجوکشن سکول میں جو ہے وہ اپارٹ فارم دا جو کتابی کی بکس ہوتی ہیں سکول کی بکس ہوتی ہیں اس کے علاوہ بھی آپ کو جو وکشاپس ہیں ٹویننگز ہیں جو ہم کراتے ہیں اور تھرور پاکستان علم دلہ ٹریول کیا دنیا بھر میں ٹریول کیا تو اس میں یہی ہے ہم یہ بلاتے ہیں کہ بھائی کچھ چیز بھی نام ممکن نہیں ہے آپ چاہیں ہر چیز تو کر سکتے ہیں لیکن پوزیٹیف سوچ جو ہے نا میں ہر ایک سے کہتا ہوں کہ تمام بیماری اگر آپ دیکھیں سب ہی بلٹ پیشر ہے شگر ہے مینٹل ایلنس ہے سب کچھ اگر آپ دیکھیں تو اس کا تعلق جائے وہ مائنڈ سے ہے ایسا ہی ہے بلکل بلکل جو آپ سوچتے ہوئی پریزنٹ کرتے ہیں تو جو کچھ ہم سوچ رہے ہیں وہ ہمیں لائف دے رہی ہے ہم لائف کو اگر سوچیں گے کہ دیکھیں بارش ہو رہی ہے کچھ بھی ہے یہاں پر ہمیں آپ کو پروگرام کرنا ہے تو آپ ٹائم پر آ رہو ہے بلکل ٹھیک اسی طرح بچے سکول جا رہے ہیں کالج جا رہے ہیں یہ نہیں اگر ہم کہ گ themselves ہیں کہ ہم ٹریک ہرنر فکر ہیں ہماری چوبیس جو گھنٹے ہمیں میلے ہیں ان میں سے بیس مت ہمارے بہت بری گزرے تو ہم کہیں ایitzer پتنی ہمارا پورا دین ہی آج خراب جائے گا ، جائے گا۔ اوجس نیگٹی ویٹی کو 현재 ملٹ دن میں ہے اپنے کہتے ہیں ہے ہم بہت فرسٹریٹنگ جائے سے ہمارے ہمارے بہت ہی نیگٹی ہمارا جائے ہے تو کیوں نہ پوزیٹیو سوچیں آپ جو سوچیں گے جتنا وہ ہی آپ کو ریسیو ہوگا میں سے ایک بات ہے آپ جو باتیں کریں میں اللہ کا شکر کر رہی میرے جو پیچھے چھوٹ جائے نا مجھ سے کسی سے غلطی اس کو میں پیچھے چھوڑ دیتی ہوں پھر میں آگے کی طرف دیکھتی ہوں کہتی ہوں نہیں چھوڑو اس کو لے کے بیٹھ کے پریشان ہونے کیا ضرورت ہے بند آگے کی طرف موب نہ کرے ایپسلوٹلی آئی تنگ لائف کا نام ہی ہے لائف ایک جو ہے وہ جرنی کا نام ہے ایک کوئی ڈیسٹینیشن نہیں ہے اور جرنی چلتی رہتی ہے اور آپ اسی وقت کامیاب ہیں کہ بچپن میں آپ چھوٹے تھے ٹھیک ہے اس وقت آپ ٹیلے پیسے نہیں رہے اور چینج ہوئے چینج تو دیکھیں انیابیٹیبل ہے یعنی چینج تو ہونا لازمی ہے لیکن تبدیلی آنی ہی رہی ہے لیکن کیسی تبدیلی آنی ہے صحیح تبدیلی ہمارے ہاتھ میں افراد کی ہاتھوں میں اقوام کی دقدیر ہر فرد ہے ملت کی مقدر کا ستارہ اللہ ہم انباہ نے کہہ دیا اور کتنے سالوں پہلے کہہ دیا بے شک جب پاکستان بنا بھی نہیں تھا اس وقت کی بات ہے تو آئی تنگ ہر ایک جیت کے ہر ایک ہار کے بعد ہی جیت ہے جیت ہوتی ہے ہر ایک اندھیرے کے بعد ہی اجالہ ہے تو اگین آپ پوزیٹیوٹی چاہیں تو کہیں سے بھی لے کے آ سکتے ہیں ایک اور بات بتاؤں ہر کوئی قائد اعظم محمد علی جنہ نہیں ہو سکتا ہر کوئی بلال نہیں ہو سکتا ہر کوئی سابی نہیں ہو سکتی لیکن اگر آپ کے اندر جستجو ہو تو آپ اپنی ایڈنٹی خود بنائیں آپ بے شک کچھ لوگوں کو ہم انسپائر ہوتے ہیں ہمارے لیے ہم ان کے فالوورز بھی ہوتے ہیں لیکن جب آپ ایک یقین کر لیں اور اللہ توقل کر لیں اور سٹرگل کریں تو آپ کی یہ خوبصورت ایڈنٹی بن جائے گی تو لوگ آپ کے فالوورز ہوں گے آپ لوگوں کے لئے انسپائرشن ہوں گے اور ایک میں نے دیکھا کہ ضروری نہیں ایک ذہن میں ہمیشہ ہی ہوتا ہے کہ میرے پاس اقتدار ہونا چاہیے میرے پاس پیسہ ہونا چاہیے تو میں کسی کے لئے بھلائی کروں گا نو وے آپ نے کبھی بھی ابھی کتنے میں نے سوشل میڈیا پر ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کی بالکل ایک بے لاؤس ایسا کام کرتے کہ ان کے فالوورز اتنے سارے ہو جائے گی اور کیا زبردست کام لیکن اس میں میں ایک بات نہیں کہا چاہوں گا کہ آپ فالوورز کے پر مجھ جائیے آپ کام اچھا کرتے رہے اپنا آٹومیٹکلی فالوورز بڑھتے رہیں گے لوگ مجھ سے کہتے ہیں آپ کچھ سارے آوارڈز ملے کیسے مل گئے پتہ نہیں جڑا ٹھیک ہے کام کرتے رہے ایک قوز ہوں چاہیے اگر آج بارش ہو رہی ہے کراچی میں یہ تھرورال پاکستان اس بارش کے اندر میں کس طرح ہیلپ کر سکتا ہوں اپنے بلکل ہم وطنوں کی مجھے یہ دیکھنا ہے آج کے اگر ہم اگزامپل لیتے ہیں تو ایک قوز ہے کہ مجھے کچھ کرنا ہے اچھا اچھا کرتے نا یہ نہ کہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا اور ہم بلیم کرتے نا جب تک ہم بلیم میں لگے رہیں گے ہماری قوم کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا اچھا کہاں پر آپ سمجھتے ہیں ہماری یوت کیونکہ یوت موٹیویشنل سپیکر ہیں آپ اور کہاں آپ کو لگتا ہے کہ یوت میں یہ کمی ہے آنے والی جنریشن اگر یہ کرتی رہے گی غلط تو وہ کبھی بھی سٹینڈ اوور ایک بڑے سکیل پر نہیں ہو سکتی کہاں آپ کو کمی نظر آتی ہے ای تنک شورٹ کٹس یوت چاہتی ہے کہ شورٹ کٹس میں جا کے جائے ان کو بہت ہو جائے فور ایزمپل ایک بات ہے سوشل میڈیا کی ایزمپل لے لیں آپ ہر کوئی چاہتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر سب سے پہلے میں خبر دے سکتا خالی میڈیا نہیں بلکہ میں بھی اگر خدا نہ خواستہ کسی کا انتقال بھی اگر ہوا ہے خدا نہ خواستہ تو سب سے پہلی خبر میں دوں اس کو کیوں میں کیوں بریک کر رہا ہوں ایسی خبر جبکہ اصل میں حقیقت یہ نہیں ہوتی معلوم ہوتا ہے دس مہت بعد کہ ایسی خبر نہیں ہے ابھی ریسنٹ لئے یہ ہوا ہے تو کہنے کا مصد ہے کہ اس دور میں اس ریٹنگ کی دور میں خاری میں اب ایک میڈیا کے بات بھی کہا رہا انسانیت سے دور ہوتی ہے انسانیت سے ہم دور ہوتی چلے جا رہے ہیں اور انسانیت اسی وقت آئے گی کہ جب ہم ایک دوسری کو فیل کریں گے اور فیل کس طرح آئے گا دیکھیں میں ابھی کتاب پڑھنا ہوں اس کا نام ہے پاور اور ایک سیریز اس میں جو ہے وہ سیکریٹ ہے پاور ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک میجک ہے ٹھیک ہے اور بہت زیادہ کتاب ہے ٹھیک ہے اب اس میں ایک بات جو لکھی ہے پاور کے حوالے سے کہ سب سے بڑی پاور آپ کی ہے کیا آپ کو انسانیت نے پاور دی ہے کہ آپ پیار کریں ہم بات کرتے ہیں پیار تو پیار اس رب سے تو ہے ہی لیکن رب کیا کہتا ہے کہ آپ مجھ سے پیار کرو کس طرح جب آپ بندوں سے بلکل بلکل میں ان سے پیار کرتا ہوں جو میرے بندوں سے پیار کرتا ہے ہیں لوگ وہ جانا میں اچھے جو آتے ہیں کام دس روں کے تو آپ پیار دیں گے تو آپ کو پیار ملے گا واپس جس لب ایر بیٹھنگ وٹی ڈو جو آپ کو کام کرنا ہے اس میں آپ تن من دھن اگر اپنا لگا دیں اور ہنڈرین ون پرسن دیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کا اگر ای ون گریڈ آنا ہے تو آپ کا ای ون ہی گریڈ آئے ای تو گریڈ آئے گا کہتے ہیں کہ آسمانوں سے جہاں آگے اور بھی ہیں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ لیمٹ نہ کریں اس کو آسمانوں سے جہاں بہت آگے ہیں آپ کو بہت آگے اللہ نے مثال کی طور پر دیئے آسمان کی کوئی حد نہیں ہے زمین کی کوئی حد نہیں ہے تو انسان کی سیکھنے کی اور کامیابی کی آگے پہنچنے کی کوئی حد نہیں جاؤ بہت آئے گا بہت آئے گا وہ یہ کہ ڈڑنا نہیں ہے بلکل سوائے اطلاع کہ کسی سے ڈڑنا نہیں ہے فیلیر سے نہیں ڈڑنا اوکے ہار سے نہیں ڈڑنا دیکھیں ایک کسی جس طرح آپ انٹریو لے رہے ہیں کسی صاحب کوئی ایک سی او تھے ان سے انٹریو لے رہا تھا ان سے پوچھا کہ آپ کی کامیابی کا راس کیا یہ بتائیں اوکے تو انہوں نے کہا میں اس کو ایک لفظ میں بیان کروں گا تو پوچھنے والی نے کہا میں کوئی نہ گا کہ Sorry بھائی کہا وہ لفظ ہے اس نے کہا اور ایکسپریئنس اگرابہ تو اس نے کہا اگرابہ کیسے ہوا اس نے کہا میں اس کا جواب دوں گا دو حضر میں دو الفاظ میں تو کہنے لگا وہ کیا الفاظ ہیں تو کہنے لگا ص이 فیصلے پوچھنے والی نے کہا صui فیصلے آپ نے کیے کیسے من كلڈا ، تلس compensate کیا گا اور وہ ہیں غلط فیصلے میں نے غلط فیصلے کیے تو صうرحی فیصلے ہوئے اور آج میں ایک سی او بننا کمپنی کا مائکل جارڈن کی زمپل لیں مائکل جارڈن جو ہے دنیا کا سب سے عظیم جو ہے باسکٹ بول پیئر ہے اس نے اگر آپ دیکھیں تقریباً نو ہزار شورٹس جو آپ باسکٹ بول میں آپ ڈالتے ہو کوٹ میں جا کے بول نائن تھاؤزنڈ نو ہزار مسکے شورٹس اپنی لائف میں تین سو دفعہ اس کی ٹیم ہاری چھبیس مرتبہ سبی چھبیس مرتبہ جو ہے اس کو موقع ملا کہ وہ اگر ڈال دے بال تو وہ اس کی ٹیم جد جائے گی نہیں ہوا ہے لیکن اس نے کہا ان سب ایکسپیرنس کے بعد جو میری ہار ہوئی ہے اس ہار نے ہی مجھے جائنا وہ اس قابل کیا کہ چھے دفعہ جائے وہ آپ دیکھیں وہاں کی جو چیمپئن لیگز ہے اور جتنی بھی چیمپئن وہ بنا وہ کس طرح بنا تو کبھی بھی حمد نہیں ہارنی ہے قیدرم کی مثال تو میں نے دے دی ہمارے آپ نے حسی اللہ السلام کی مثال جائے وہ دے دی بہت ساری ہمارے اغسلامی کسٹے اٹھائیں ضرور بہت ساری مثال ہیں لیکن ایک اور مثال میں دیا چاہوں گا وہ نیلسن منڈیلا کی بھی ہے ساؤ افریقہ میں جنہوں نے ستائیس سال جیل میں گزارے آئے ہوئے ہوئے ان کی آپ کتاب ان کی بائیوگرافی لکھی آپ پڑھیں جو کہ انہوں نے جیل میں لکھی رابین آلینڈز میں انہوں نے لکھی کتاب اور جیسی ستائیس سال کے بعد جب وہ رہا ہوئے ہوئے اور انہوں نے اپنی بائیوگرافی لکھی لوگوں سے ملاقات کی وہ بن گئے پیزیڈنٹ آف ساؤ افریقہ اللہ ابر فوراں ہی اس ستائیس سال کے ساتھ سرگل جو کی اور اس کے بعد ہوا کیا انہوں نے رگبی کے اپنے کیپٹن کو بلایا رگبی سب سے امپورٹنٹ ایک بہت زبردست ایک سمجھیں ہاں پر اس طرح کرکٹ یہاں پر ہے ماں کے زیادہ فین جائیں وہ اور سے مطلب ماں افریکنس نہیں ہیں سے زیادہ گورے اس وقت تھے تو انہوں نے اس کو بلایا کیپٹن کو اور کہا کہ لیڈرشپ کیا ہوتی ہے تم بتاؤ اس کو موٹیویٹ کیا اور اس لیڈر نے نیلسل منڈیلا نے نہ صرف موٹیویٹ کیا اس کو اس نے کہا تمہیں جیتنا ہے ہمارے ملک کے لیے اور ہوا کیا جب ورلڈ کپ ہوا نائنٹی نائنٹی فائیو میں تو ساؤ افریقہ کا مقابلہ جو تھا وہ نیزلینڈ سے تھا کیویز اسے ہم کہہ وہ شخص نیلسل منڈیلا ان کے دیسل روم میں گیا فائنل سے پہلے ان کو موٹیویٹ کیا ان کو بک اپ کیا کہ تم کر سکتے ہو یہ پاسیبل ہے اور تم جیتا ہو گیا ساؤ افریقہ نائنٹی فائیو کا رگبی کا ورلڈ کپ جیتا اور ایک قوم سامنے آئی اوبر کے پر پیچھے دیکھو تو سرگل دیکھیں آپ اور ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے اگر ہم نے کچھ ہم سے کسی نے غلط کر دیا ہم اس کو اتنی بار ریپیٹ کرتے ہیں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے ابھی دے دی نا کامیابی اس کا شکر کر لیں مجھے ایک اور بات لگتی ہے آج دل کی ساری باتیں شور 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 نیدی جو نظر آتا ہے کہ ہاں یار ہماری ایک انسانیت کی ایک معاشرے کی بات کر رہے ہیں دیکھیں برین ڈرینڈ کیوں ہو رہا ہے بلکل بلکل پاکستان سے نوجوانوں کا ان ذہنوں کا انخلاق کیوں ہو رہا ہے کہ جو کہ ڈاکٹرز ہیں انجینئرز ہیں کیوں خوائش ہوتی ہے کہ مجھے سیڈنشپ مل جائے بہار کی کیوں پاکستان سے لوگ بہار جا رہے ہیں اور کیوں ملیشیا یا ہمارا پروسی مل بھارت وہ جو ہے اٹریک کر رہا ہے اور برین گین کر رہے ہیں لوگوں کو بلا رہے ہیں کیوں آپ بتائیں حکومت بات کرتی ایس آف ڈوئنگ بزنس کے بارے میں ٹھیک ہے دیکھیں نوجوان آج وہ ڈی موٹیویڈیٹ کیوں ہے جب وہ کہتا ہے کہ بجلے نہیں آری گھر پہ ہم جاتا ہوں ہارڈ وک کے بعد بلکو ٹھیک ہارڈ گنٹے ناکری کے بعد یا پڑھائی کے بعد پانی بھی اس کی کمی ہے بارش ہوتی ہے سب سلاب بن جاتا ہے ٹھیک ہے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سیکیورٹی ایشوز ہمیں اپنے اپنے ایشوز ہل کرنے ہیں اور ہم نے کیے بھی ہیں اور یہ بیسک ہیں بیسک ہیں بیسک ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جب بہار جاتے ہیں تو زیرا آپ کا سینڈر آف لیوینگ جائے وہ انہینس ہوئیتا ہے آپ کا سینڈر آف لیوینگ جائے وہ اچھا ہے ہم اپنے ایشوز چھوٹ چیزوں میں ہم چھوٹ چھوٹ چیزوں میں بیٹا گیس نہیں آری ہی جانا اب وہ بندہ سٹیڈی کر رہا ہو یا کہیں بیزی ہو اب وہ اس کو ٹینشن مل رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ ہم دوسروں کے جو چیزیں ہیں اس میں آدھا علج گئے ہیں چھوٹی چیزیں اور اپنے آپ کو فوکس نہیں کر رہے ہمارا ویژن کیا ہے ہماری سوچ کے اگلے پانچ سال کے بعد میں کیا کروں گا مجھے کہاں جانا ہے ہم دوسروں کے اس میں اتنے لگ گئے ہیں سوشل میڈیا خاص طور پر اگر آپ دیکھیں سوشل میڈیا کے جو اس طرح ایک ریولیوشن جو آئی ہے اس نے اس نے بہت کو اچھا بھی کیا لیکن کچھ تباہی بھی لے کے آئے بلکو ٹھیک ہے ٹھیک ہے دس رپشن تو لے کے آئے بلکو ٹھیک ہے اب اس طرح کو استعمال کرنا ہے پوزیٹیوی یہ کرنا ہے یہ نہیں کہ ہر وقت آپ بیٹھے رہے ہیں سوشل میڈیا کے پر بہت سارے آپ کو کام ہیں اور کسی کی اور لائف پرسنل لائف انتظار کہ کبھی کسی کا شخصہ نکلے اور اس کو میں مرچ مسالے کی طور پر پریزنٹ کروں اپنی لائف میں فوکس ہو جائیں اور اپنا کام اچھا کریں ہر کوئی کریں تو جس طرح میں نے کہا کہ اجتماعیت میں پاور ہے اور ہم سب مل کے اکھٹا ہی کچھ اچھا کر سکتے ہیں اس ملک کے لیے اس دنیا کے لیے اپنا ویشن برارڈ رکھیں دنیا میں جائیں پڑھائی کریں اچھا آپ کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے جب آپ اپنی ایک جب یوت آپ موٹیویشنل سپکر ہیں تو دن کس طریقے سے آپ ان کو ہینڈل کرتے ہیں کیا کوسٹن ان کے آتے ہیں آپ کے پاس اور آپ کیسے ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں دیکھیں لوگ ہس کے بھی جاتے ہیں اور لوگ رو کے بھی جاتے ہیں لیکن آج کل جو میں دیکھ رہا ہوں کہ ایشو جو ہے بہت سارے نوجوان جہاں وہ ٹریننگز کرواتے ہیں ورکشاپ ہوتی ہیں تعلیم بچتی ہے اور اس کے وقت ہوتی ہے ٹھیک ہے میں ان سے یہ کہتا ہوں تمام جتے بھی نوجوان ہیں اور آرڈینس ہوتی ہے کہ تم اگر ایک میسیج بھی اس ٹریننگ سے اس ورکشاپ سے سیکھ کے چلے جاؤ اور اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر لو میری لیے وہ جیت ہے میں اس کے مثال دیا ہوں چھوڑی سی خالی ملکی نہیں ملکی بھی میں انڈونیشیا گیا انڈونیشیا میں جاوہ ایک پروونس ہے اس کا چھوٹا سا ایک گاؤں ہے بینڈنگ مطلب جاوہ پروونس میں گاروت کے نام سے وہاں پر ہم نے چھوٹے بچوں کے ساتھ ورکشاپ کرائی اس ورکشاپ میں ہم نے انگریزی لینگویج سکھائی اور انڈی نیشنز اس کے جو اس وقت کے دو آر دس آرٹ کی بات ہے کہ ایو این ایم ڈی جی ملینیر ڈیلمنٹ گولز کی بات ہو رہی تھی اس کے اندر پانی کا ہے آپ کا انوارمنٹ ہے ایڈوکیشن ہے اس سب کے ہم نے بات کی اوینڈز دی چار سال کے بعد معلوم ہوا کہ وہ بچے اتنے موٹیویٹ ہوئے اس ورکشاپ سے کہ انہوں نے اپنا انگریزی لینگویج سکول کھول لیا اس کمیونٹی میں اور وہ کمیونٹی وہ تھی جو کہ بہت ہی سمجھیں کہ بچے ایکٹیو نہیں تھے غلط طریقے سے چیزوں میں انوارل ہو گئے تھے اور وہ واپس آئے تو یعنی یہ اثر ایک اچھا ہو سکتا ہے تو اصل معنی میرے حساب سے تو میں یہ کہتا ہوں بچوں کو دیکھیں آپ اپنا پودا لگائیے اس پودے کو آپ پانی ڈالیے مینٹین کیجئے لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس پودے کے سائے میں آپ سوئیں یا بیٹھیں یا اس کے پھل کھائیں The true meaning of life is to plant trees under whose shade you are not expected to sit اس کے آپ ضروری نہیں کے سائے میں آپ رہیں اور یہی معنی ہے کہ آپ اچھا اچھا کام جائیں اپنے پودے لگاتے رہیں اور اس پودے کا دوسرا جو پانی دینا ہے جس کو بھی وہ آپ دوسرے کو آپ سپورد کر دیں کہ آپ تمہاری رسپنس آپ کی بات ایسے ایک ایسے ریلیونٹ لگی کہ میں نے اکثر دیکھا بچے بالکل رائٹ بنتا ہے ماباب کا کہ جب وہ بچوں کو اتنا پڑھاتے ہیں تو وہ اپکورس سوچتے ہیں کہ یہ میرے لیے آگے کچھ سپورٹ کرے گا میرے لیے بہتر ہوگی میری اولاد لیکن اگر آپ اپنے بچوں کی تربیت میں ایک بات ایٹ کر لیں کہ بیٹا میں اس لیے پڑھا رہا ہوں کہ تم دوسروں کے لیے کچھ بہتر کر سکو تو جب وہ دوسروں کے لیے آپ کی یہ خوبصورت بات سنے گا تو آپ مد بھولیں کہ وہ آپ کے لیے یہ آپ کا خیال نہیں کرے گا یہ پوسیبل ہی نہیں ہے جب آپ اچھا سوچ کے ڈیویلپ کرو گے لیکن یقین اگر اپنے بچے کو بیٹا میں نے تم اتنا پڑھایا تو کیا تم میں تمہیں میرا خیال رکھنا ہے یا اس کے مائنڈ میں سے کہ کل مجھے تم نے خیال کرنا ہے میرا وہ تو کرے گا افکورس وہ آپ کی اولاد ہے لیکن اگر تھوڑا سا پوزیٹیو یہ بات بھی کہہ دے کہ بیٹا میں اس لیے تمہیں تعلیم دے رہا ہوں یا میں تمہیں اس لیے ہنر دے رہا ہوں کہ تم اپنے ہنر سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ دو اب اس کی اگزمپل کیا ہے وہ کوئی فیکٹری لگائے پچاس لوگوں کو اگر وہ روزگار دے رہا تو پچاس گھر وہ جلا رہے پچاس گھر میں لوگوں کو روزی موہیا کر رہے کبھی آپ ایسے بچوں کو کبھی پوزیٹیو بات کرتے کہ بیٹا یہ کچھ اسکلز ایسا سیکھ لو جس سے تمہارے ساتھ پانچ سو ہزار لوگوں کا روزگار جوڑ جائے جب ان کے گھر میں چولا جلے گا تو تمہیں سواب ہوگا ان کے بچے کھانا کھائیں گے تو آپ اپنے بچوں کو ساتھ ساتھ اس طرح کی ان کے جیسے پودا لگتے تو یہ نا سوچو کہ اس کا پھل میرے گھر میں میں ہی کھاؤں گا کوشش کریں then share to everyone دیکھیں ایک اور بات یہ ہے کہ اس وقت اگر آپ کے تین جوب نہیں ہیں ہمارے پاس یا جوب سی کمی ہے ایک کالر ہے محصہ دبلال لے ہیلو اسلام علیکم والیکم میں سلام سبھی کیسی آپ اوہو یا یا اسلام علیکم بھئی ہمارے آپ کا چینل آنی رضا ہم بڑی مشکل میں تھے تو ہم آپ کو کال نہیں ملا پا رہے تھے اور بلال کو بھی سلام ہو اور بلال جو کام کر رہے ہیں وہ پرسطان کے بہت اچھا کر رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ مزید یہ کام کریں ان سے پہلی دیکھ دفع بات ہوئی ہے اچھا بلال سے میں ایک مشتورہ دوں گا بلال دیکھیں باتی کہ ہمارے ہیں جو مشکل یہ ہے کہ ہر چیز کو ایک بڑا نگیٹیف انداز میں پیش کر رہا جاتا ہے میں چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ پوزیٹیف جو ہمارے مل کی پوزیٹیف چیزیں ہیں جو ہماری فیاملی سنگی پوزیٹیف چیزیں ہیں اس پر بھی آپ لوگوں کو بتائیں اور اس پر بھی کچھ کریں اچھا دوسرا میں کراچی کے حوالے سے اگر جانت میں سب بھی بات کرنا چاہوں گا جو باریش ہو رہی ہے باریش کے اندر بڑے مسائلیں کراچی کے اللہ کی رحمت تو ضرور ہے لیکن ہمارے زہمت بھی انجا ہے حالانکہ یقین کریں بہت نالوں کی سپائی بھی ہوئی ہیں میرے اپنے علاقوں میں نالے کی نورت آمازمہ یہ گلبرگ میں نالوں پر سپائی ہوئی ہیں نالے بنے بھی ہیں لیکن ظاہر اتنا طویل کام ہے اس کو کرنا اتنا آسان بھی نہیں ہے لوگ کر رہے ہیں پیپس پارٹی گورنمنٹ نے روڑے بھی بنائی ہیں یہ ہوا ہے کام ضرور ہوا ہے لیکن اور بھی کام کی تبجہ میں ایک بائک چلانے والوں سے اور گاڑی چلانے والے دونوں حضرہ سے گزائش کرنا چاہوں گا کہ بائک والے خدا کے لئے اپنے مڈاڑ لگا لیا کہ نے پیچھے سے پانی اڑ کے آتا ہے تھوڑا سکتا مڈاڑ ملتا ہے وہ لگا لیں تاکہ دوسروں کے پر پانی نہ اچھ لیں اور وہ جو ان کی جو ایک تیزی ہے اس بارش کے اندر خدا کے لئے کڑے ہیں دیکھ کر چلائیں اور گاڑی والے ان کے پاس گاڑی ہے جو انچی گاڑیوں بیٹھے ہیں اور وہ چویٹے اڑاتے پر لوگوں کو نہ جائیں وہ تورا سا خیال کر لیں کہ بھائی اگر ان کے پاس گاڑی میں سیپ بیٹھے ہیں دوسرا اگر پھر رہا ہے بغیر کسی کور کے تو اس کو سیپ کر لیں اور سبھی بہت اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کرنٹ لگنے سے لوگوں کو محبوس رہتے ہیں لیکن اپنی احتیاط آپ ضرور کریں آمین بہت شکریہ ہمارے ساتھ یایہ دے کالر اور بہت اچھی ماشاءاللہ میرے پروگرام کو بہت لائک کرتے اور بہت اپیشیٹ کرتے آنے والے گیسٹ کو جی بلال آپ کچھ کہہ رہے تھے وہ بات بتائیے گا پوزیٹیوٹی کی یایہ نئی بات کر اور پوزیٹیوٹی سمجھ اب یہ ہے یود کو سمجھنا کہ آئے گی کیسے اس محول میں کہ جہاں پر ڈی موٹیویشن بھی ہے بلکو ٹھیک کیا رہا ہے وہ اسی طرح آئے گی کہ جب آپ اپنے کوئی کام بھی کرو جس طرح میں نے کہا وہ دل سے کرو بلکو ٹھیک پیار اور محبت سے کرو ہر چیز میں جو نا وہ بس اپنی محبت ڈال دو آئے اللہ اس چیز کو آپ جب دل سے کرو گے تو جو ہے آپ دیکھو گے کہ پھر سمندر کی جو گہرائیاں ہیں اور پہاڑوں کے چٹان بھی آپ سرج ہے وہ کر سکتے ہو بے شک تو دیکھیں میں یایا کی بات سے ایک اور بات بچپن میں مجھے ایک شوق تھا کہتے ہیں خواب وہ ہوتے ہیں جو آپ سوتے بھی نہیں دیکھتے بلکہ خواب وہ ہوتے ہیں جو آپ کو جگائے رکھتے ہیں اور آپ کو جاگتے بھی آپ بے شک جاگتی آنکھوں سے دیکھتے ہیں بلکل بچپن میں میں دنیا کا میپ لے کے آیا مجھے بڑا انٹرس تھا جغرافی کے حوالے سے اور میں دیکھا کہ پاکستان کہاں لوکیٹڈ ہے بلکل زبادس اس کی لوکیشن ہے سینٹر آف دے ورلڈ اسٹرٹیجک لوکیشن اس سے ہم کہتے ہیں بہترین ہے لیکن میں نے کہا اور بھی پاکستان کے آس پاس جو ہے وہ ممالک ہیں اور یہاں ہیں ادھر ہیں کیوں نہ ایسا ہو کہ اتعالیٰ مجھے موقع دے کہ میں ان تمام ممالک میں پاکستان کا جھنڈہ بلند کروں زبردست یہ سوچ مجھے بچپن سے آگئی بلکل ٹھئی اس پر تربیت کی جو عمل ہے وہ بہت زوری ہے میں اس وقت میرے اگر والدین سن رہے ہیں تو میں ان کو سلام پیش کروں گا اور تمام ان والدین کو جوانے اپنے بچوں کی تربیت اچھی کی تو آج یہ موقع جہاں مجھے ملا اور اس طرح دنیا بھر میں جو سکولرشپس ملی اور پروگرام میں پاٹسپیٹ کیا ہزاروں لوگوں نے اپلائی کیا لیکن تھا کیار کر سکتا ہوں اپلائی کرنے میں ہرچ کیا ہے اگر کوئی ہرچ نہیں تو دنیا اس وقت اوپن ہے بلکہ فریلینس بہت سارے لوگ فریلینس کام کر رہے ہیں اس وقت ابھی اور فریلینس پاکستان فریلینس اسوشیٹن بھی بنی ہے جو کہ بہت ایکٹیو بلی کام کر رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں تو فریلینس بھی آپ بہت ان کر سکتے ہیں اور باہر کی کرنسی میں ارن کر سکتے ہیں بڑی بات اگر آپ کونٹینٹ ڈائٹنگ کر سکتے ہیں تو لکھیں آن لائن لکھیں ٹھیک ہے تو یہ مت کہیں کہ آپ کچھ کر نہیں سکتے آپ کر سکتے ہیں لیکن پوزیٹیوٹی آپ کی اس وقت آئے گی کہ جب آپ سوچیں کہ جب میں وہ میپ کی بات کر رہا تھا میں لے کے آیا تو پھر آتارا نے مجھے بھی سمالک سوچ کے اوپر ہے آپ کی پوزیٹیو سوچ ہے کہ ہم نے ایسا تک کرنا ہے تو آپ نے کرنا اور توری موشبہ بھی شامل ہے اس میں ایک خوبصورتی ہے اپنایت ہے چینج ہے تو یہ بڑی ضروری ہے بلکل 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 بہت اچھا لگا آپ نے ہمیں جوائن کیا اور خوبصورت گفتگو کی انچالا ہے پھر آپ کی پوری ٹیم کے ساتھ آپ کے ساتھ ایک خوبصورتی ہے آخری میں بس ایک ضرور میں اشارت کروں گا جو آپ کرنے جائیں لیکن پاکستان کا جھنڈا ہمیشہ بزن رکھنے اپنے پچھم کا رنگ کہیں بھولانا دینا سرخ شولوں سے کھلوگے تو جل جاؤگے اپنی مٹی پر چلنے کا سلیقہ سیکھو سنگے مرمہ پر چلوگے فسل جاؤگے پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات بہت شکریہ بلال آپ کا تینکس فور بی کمیگ بینون شو اچھا جی ناظرین ہم لوگوں نے یہاں پر لینی ایک چھوٹی سی بریک آپ لوگوں نے کہیں ہی جانا لیتے ہیں یہاں پر بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد گوڈ مورننگ سبھی کے ساتھ